بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس نائن تاوڈیز مائی ٹاپکیز ایٹامک ماس دہ ماس آف این ایٹم ڈیپینڈس اپان دہ نمبر آف پروٹانس این نیوٹرانس پریزنٹ انیٹ بیٹا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ایٹم کا جو ماس ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایٹم کے نمبر آف پروٹانس اور نیوٹرانس پر پریزنٹ انیٹ ابھی دیکھیں کہ بیٹا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایٹم کیا ہے بلکل سمالیس پارٹیکل ہے اس کا میٹر کا منز کہ ہم ڈیریکٹ ایٹم کا ماس میر نہیں کر سکتے تو کیا ہوا کہ کلیرلی وی کانٹ ہائیڈوجن ایٹم اور اینی ایڈر کانڈ آف ایٹم بائی پلیسنگ اٹ آن بیلنس پلین جیسے کہ بیٹا ہم ڈیریکٹ جو ہے کسی بھی ایٹم کا ماس میر نہیں کر سکتے سائنٹس نیڈ اسپیشل میتھرڈ تو آپٹین دا ماس آف ایٹم بائی کمپریشن تو اسٹینڈرڈ ماس سائنٹس تھے جو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو ماس تھا ایٹمز کا ان لوگوں نے کیا کیا کہ کمپیر کیا اسٹینڈرڈ ماس کے ساتھ نائنٹین سکٹی ون میں ایک بیٹا انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوا این ایٹم جو کاربان سی ٹو ایلیف جو کاربان کا ایک ایٹم تھا اسے بیٹا اسٹینڈرڈ طور پر لیا گیا منس کے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کاربان کے ہم بات کریں گے منس سی ٹو ایلیف منس سکس پروٹانس سکس نیوٹرانس سکس الیکٹرانس کیا یہ کیا ہوئی کیا؟ ایٹمک ماس بیٹا بیسی کے لئے کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ایٹم ہے ایٹم کے نیوکلیس میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ایٹمک ماس ماس آف آکسیجن سپوس کریں کہ بیٹا کیا ہے؟ سکسٹین اے میو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کتنے پروٹان ہوں گے؟ ایٹ اور نیوٹان کتنے ہیٹ؟ اس کو اگر ہم سم کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ایٹامک ماس اگر ہم بات کی جائے سلفر کی تو سلفر کا ایٹامک ماس کیا ہے 32 32 منس اس میں پروٹان میں کتنے ہیں 16 اور بیٹا نیوٹان میں کتنے ہیں اس میں 16 تو آج ہم نے بیٹا بات کی کہ ایٹامک ماس ایٹامک ماس بیسیکلی ہے کیا ایٹامک ماس کیا ہے جو ایٹم کا جو ماس ہے وہ سارا کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے ایٹم کے نیوکلس میں ایٹم کے نیوکلس میں کیا موجود ہوتے ہیں پروٹان اور نیوٹان موجود ہوتا ہے بیٹا یہ جو پروٹان اور نیوٹان کا جو سم ہے اسے بیٹا کیا کہا جاتا ہے ایٹومک ماس کہا جاتا ہے ایٹومک ماس کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اے کے ساتھ اور اسے ایکسپریس کیا جاتا ہے اے ایم یو what do you mean by اے ایم یو بیٹا اے ایم یو کیا ہے ایٹومک ماس یونٹ ایٹومک ماس ایٹومک ماس یونٹ ابھی بیٹا ہم بات کریں گے ایمپریکل فارمولا اینڈ مالیکلر فارمولا ابھی ہم بیٹا بات کریں گے کہ امپریکل فارمولا کیا ہے مالیکلر فارمولا کیا ہے پہلے تو ہمیں فارمولا کا پتہ ہونا چاہیے کہ what do you mean by فارمولا فارمولا is a combination of سیمبلز for atoms or ions later held together chemical in a compound فارمولا بیٹا کیا ہوتا ہے کہ کامبینیشن ہوتی ہے سیمبلز کی کس کی بیٹا سیمبلز ایٹمز کی یا آئنز کی جو بیٹا held ہوئی ہوتی ہیں کیمیکلی کسی بھی کمپاؤنڈ میں اس سے بیٹا کیا کہا جاتا ہے بیٹا فارمولا ہمیں بیٹا فارمولا سے یہ پتہ نہیں پڑتا کہ کون سا ایلیمنٹ موجود ہے ہمیں ریشوز کا پتہ پڑتا ہے کہ اگر کوئی کسی بھی کمپاؤنڈ میں کوئی بھی ہمارے پاس ایلیمنٹ موجود ہے ان کی کمپوزیشن کیا ہے ان کا ریشو کیا ہے ہیر وہیل ڈسکس ٹو ٹائپس آف فارمولا یہاں بھی بیٹا ہم دو ٹائپس کے فارمولاز کی بات کریں گے نمبر ون ایمپریکل فارمولا نمبر ٹو مالیکولر فارمولا ایمپریکل ابھی بیٹا ہم نے بات کی کہ فارمولا فارمولا بیسیکلی کیا ہے فارمولا کسی کہا جاتا ہے فارمولا بیسیکلی کیا ہے کہ کامبینیشن ہے سیمبلز سیمبلز فار ایٹمز اور آئینس جو ایمینز کے ہیلڈ ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی کیمیکلی کمپاؤن میں ٹھیک ہے ابھی ہم بات کریں گے فرسٹ آف آل ہمیں بیسیکل فارمولا what do we mean by ایمپریکل فارمولا or how we can define ایمپریکل فارمولا of a کمپاؤن فارمولا that gives only the relative number of each type of ایٹمز present in امالیکول ایسا فارمولا جو ہمیں جس کیا بتائے ریلیٹیو ریلیٹیو نمبر بتائے ایٹمز کا جو ایکٹویل نمبر کو شو نہ کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں ایمپریکل فارمولا کہا جاتا ہے یا بیٹا ہم اسے in other words we can define ایمپریکل فارمولا does not necessarily give the ایکٹویل نمبر of ایٹمز in a molecule جو ہمارے پاس ایمپریکل فارمولا ہوتا ہے بیٹا وہ ایکٹویل نمبر ایٹمز کو ریپریزنٹ نہیں کرتا وہ جس ہمیں کیا بتاتا ہے ایٹمز کا ریشو فار ایگزمپل بیٹا ہم بات کریں گے مالیکلر فارمولا بینزین is c686 اب اسے کلیر ہوتا ہے کہ یہ جو مالیکلر فارمولا ہے بینزین کا c686 اس کا مطلب ہے کہ اس میں کاربان کے کتنے ایٹم ہیں چھے ہائیڈوجن کے کتنے ایٹم ہیں چھے this فارمولا indicates data بینزین مالیکل جو بینزین کا جو مالیکل ہے وہ بیٹا کنسسٹ آف 6 کاربان کے ایٹم ہیں اور 6 کس کے ایٹم ہیں ہائیڈوجن کے اگر اس کا بیٹا ہم ریشو لیں کاربان اور ہائیڈوجن کا تو کیا ہوگا 6 ریشو 6 منس 6 کا ٹیبل 6 پہ ون ٹائم اور 6 پہ ون منس 1 ریشو 1 تو بیٹا اس کا سمپلیسٹ فارمولا جو ایمپریکل فارمولا بینزین کا تو اس کا ایمپریکل فارمولا کیا ہوگا سی ایچ ایک اور مثال لے لیتے ہیں ہم بیٹا ثس ایمپریکل فارمولا تیلز اس وچ ایمین سار پریزینٹ اینڈ اینڈ دیئر سمپلیس ریشو آف ایٹم ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا جو ایمپریکل فارمولا ہوتا ہے پوز جسٹ ہمیں کیا بتاتا ہے سمپلیس ریشو ایٹم کا کیا بتاتا ہے جو سمپلیس ریشو ہوتا اسے کیا کہتے ہیں ایمپریکل فارمولا کہا جاتا ہے کسی بھی مالیکول میں جو ایکٹویل نمبر ہوتا ہے ایٹم اسے ریپریزن نہیں کہتا اس فارمولے کو کیا کہا جاتا ہے ایمپریکل فارمولا ابھی دیکھیں ایک اور بیٹا ہم مثال لے لیتے ہیں یہاں پہ کنسیڈر اینا در ایگزمپل مالیکول آف گلوکوز مالیکول آف پینوٹ